سب تمہارا کرم ہے آقا کے بات اب تک بنی ہوئی ہے حوض باللہ من شیط و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ برج سرطان سٹار کینسر ویڈیو شروع کرنے سے پہلے دو اہم باتیں جو میں ہمیشہ بتاتا ہوں آپ کے سٹار کا صدقہ اور پڑھائی ویڈیو کے لاسٹ میں موجود ہے لازمی دیکھ لیجئے گا اس کے بعد جو میں ہورسکوپ بتاتا ہوں یہ عام لوگوں کے لیے ہے جن لوگوں پر جادو ٹونے کا مسئلہ ہوگا ان کے حالات یکسر مختلف ہوں گے سب سے پہلے بات کرتے ہیں بزنس مین حضرات کی ایک ریڈی والے سے لے کر ایک فیکٹری آنر تک جو بندہ چیز لیتا ہے بیشتا ہے تجارت کرتا ہے یہ تمام لوگ بزنس مین کی کیٹگری میں آتے ہیں تو آپ کے لیے مہینہ جو ہے درمیانہ مہینہ ثابت ہوگا میرا آپ کو ایک بہترین مشرع یہ ہے کہ انویسمنٹ نہ کیجئے گا زیادہ انویسمنٹ بلکل نہ کیجئے گا نارمل صرف کام کو چلانے کے لیے کرتے رہے ہیں تو زیادہ بہتر رہے گا زیادہ انویسمنٹ آپ کو آنے والے مہینوں میں نقصان دے سکتی ہے اس لیے کوشش کریں کہ صرف کام کو چلانے کے لیے انویسمنٹ کریں باقی اللہ کی ذات کرم کرے گی انشاءاللہ نوکری پہ شاہ حضرات تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں جو لوگ پرائیویٹ نوکرییاں کرتے ہیں آپ کے لیے مہینہ ایک عام مہینوں کی طرح مہینہ ہوگا کوئی خاص امپروومنٹ نہیں ہوگی اس لیے آپ کو صرف ایک چیز سے بچ کر رہنا پڑے گا حسدوں سے باقی اللہ کی ذات کرم کرے گی انشاءاللہ جو لوگ سرکاری نوکرییاں کرتے ہیں ان کے لیے بھی عام مہینہ ہے کوئی خاص امپروومنٹ نہیں مگر جو ان لوگوں کا تعلق پولیس کے محکمے سے ہے ان لوگوں کے لیے خاص طور پر بتانے لگا ہوں کہ یہ مہینہ پریشانی کا سبب بنے گا تو اس لیے آپ کو چاہیے آپ کا ویسے بھی ایک چیز دن میں رکھے گا کہ دشمن بہت زیادہ ہوتے ہیں آپ لوگ جن چیزوں پر یقین نہیں رکھتے وہی چیزیں آپ کو نقصان دیتی ہیں ذرا پرہیز کرنی چاہیے اور اپنے آپ پر زیادہ دھیان دینا چاہیے اب بات کرتے ہیں جو لوگ بے روزگار ہیں نوکری کی تلاش میں ہیں آپ کے لیے مہینہ بہت اچھا ثابت ہوگا انشاءاللہ وطاللہ کوشش کریں اللہ کی ذات ضرور کرنے کرے گی جو لوگ نیا کاروبار کرنا چاہتے ہیں دو قسم کے لوگ بتانے لگاؤں بلکہ تین قسم کے جو پارٹنرشپ پر کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے مہینہ بہتر نہیں ہے انہیں نہیں کرنا چاہیے جو لوگ اس طرح کا کام سٹارٹ کر رہے ہیں کہ اگر وہ ایک مثال ہے کہ آج شروع کرتے ہیں تو چار پائیں دن کے اندر ان کا کام شروع ہو جائے گا انہیں چاہیے کہ اس مہینے کے اندر نہ کریں اور کوئی ایسا بندہ جو ایک مثال ہے کاروبار شروع کر رہا ہے اور اس کو تیاری کرتے دکان یا جو بھی اس نے بنانی ہے وہ بناتے بناتے اس کو تقریباً پندرہ بیچ دن گزر جائیں گے وہ بے فکروں کے کام شروع کریں انشاءاللہ اس کے لئے بہتر رہے گا جو لوگ بیرونے ملک سفر کرنا چاہتے ہیں ان کے لئے مہینہ جو ہے کافی اچھا ثابت ہوگا کوشش کریں اللہ کی ذات کرم کرے گی جو لوگ ڈنکی کے ذریعے کسی ایک کنٹری سے دوسری کنٹری میں جانا چاہتے ہیں ان لوگوں کے لئے مہینہ جو ہے نقصان دے ثابت ہوگا کسی اور کی وجہ سے آپ کو نقصان ہوگا تو اس لئے چاہیے کہ آپ جو ہے پرہیز ہی کریں اس مہینے کے اندر تو آپ کے لئے زیادہ بہتر رہے گا جو میری بچیاں بےولاد ہیں ان کے لئے مہینہ بہت اچھا ہے اللہ کی ذات کا شکر بھی کرو اور اللہ کی ذات پر امید بھی رکھو انشاءاللہ میرا رب ضرور کرم کرے گا جو بچیاں اٹھرا کے مرز کا شکار ہیں جن کے حمل بار بار ضائع ہو جاتے ہیں ان کے لئے اگر آپ کو حمل ہے تو پھر یہ مہینہ آپ کو نقصان دے گا تو اس لئے بد پرہیزی نہ کیجئے گا باقی اللہ کی ذات کرم کرے گے انشاءاللہ جو میرے بچے بچیں پڑھتے ہیں ان کے لئے مہینہ ایک نارمل مہینہ ہے بہت اچھا ثابت بھی نہیں ہوگا اور بہت برا بھی نہیں تو باقی میرا مالک کرم کرے گا یا سلامو یا علیمو کا ورد آپ کے لئے بہت بہترین ثابت ہوگا اب سب سے اینڈ میں بات کرنے گھریلو معاملات کی گھریلو معاملات آپ کے جو ہیں اس مہینے درمیانے سے رہیں گے درمیانے سے مراد یہ ہے کہ کبھی لڑائی جھگڑا کبھی خوشی اس طرح کے معاملات رہیں گے آپ کے مگر ایک چیز بیچ میں ضرور ہوگی کہ اس دفعہ آپ کو مہمانوں کی وجہ سے کافی زیادہ خرچے پڑ سکتے ہیں تو اس وجہ سے وہ آپ کا معاملہ جو ہے بگڑ جائے گا تو آنے والے وقت آپ کے لئے کافی بہتر ہے اس لئے اس مہینے کے اندر صبر شکر کریں اور جذباتی نہ ہوں تو زیادہ بہتر ہے آپ کے لئے اب بات کرتے ہیں آپ کے صدقے اور پڑھائی کی بارہ کے بارہ سٹارز کو ملا کر آپ کے مہینے آپ کے ہفتے ملا کر جو سب سے بہترین آپ کا صدقہ آپ کی پڑھائی ہے وہ بتانے لگا ہوں سب سے پہلے مہینے کے شروعاتی دن جو سب سے مہینے کا شروع کا دن ہوتا ہے وہ فرسٹ ڈیٹ ہوتی ہے اس دن اور ہفتے کا شروعاتی دن آپ نے دو بار صدقہ دینا ہے یعنی پہلی تاریخ کو نہیں آپ نے دینا اگر تیس کا مہینہ ہے تو تیس کے دینا ہے تاکہ اگلا دن تو رات کو آپ دیں گے آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک انڈا لینا ہے اپنے سر سے اس کو اکیس بار گھمانا ہے ٹھیک ہے اکیس بار گھما کر آپ نے اس کو چورستے میں پھیکنا ہے یہ عمل آپ نے رات میں کرنا ہے دن میں نہیں کرنا اپنے گھر کے باہر بھی آپ پھیک سکتے ہیں گلی کے لئے جہاں سے لوگ گزر رہے ہیں ٹھیک ہے اس طرح پھیکنا ہے کہ وہ پھیکنے سے ٹوٹ جائے بچے نہ آپ نے یہ کرنا ہے دوسرا اگر آپ کی نوکری کا حساب ہے کہ اگر آپ کی نوکری سوموار والے دن سے شروع ہوتی جیسے کچھ لوگ دکاندار ہیں تو وہ جمعے کی چھوٹی کرتے ہیں تو ان کا جو دن ہے ہفتہ جو ہے ہفتے والے دن سے شروع ہوتا ہے کسی کا نوکری ہے یا کچھ علاقوں میں اتوار والے دن چھوٹی ہوتی تو ان کا دن سوموار سے شروع ہوتا ہے تو سوموار والے دن آپ نے صبح جب گھر سے نکلنا ہے تو اکیس روپے آپ نے اپنے سر سے سات بار وارنے ہیں اور وہ کسی مدرسے میں آپ ڈال سکتے ہیں کسی غریب کو دے سکتے ہیں مگر اگر کسی کو دیں گے تو اس کو بتا کر آپ نے دینا ہے کہ یہ صدقے کے پیسے ہیں بغیر بتائے نہیں دینے تو سب سے بہتر ہے مدرسے میں یاد رکھی گا مسجد میں نہ ڈالیے گا مسجد کو صدقہ اور زکاة نہیں لگتا تو آپ نے یہ کرنا ہے نمبر دو یہ ہوگی آپ کا صدقہ اب پڑھائی آپ کے لئے بتانے لگا سب سے بہترین پڑھائی ہے آپ کی اس مہینے کی روزانہ کی پڑھائی اگر آپ اپنا ریزلٹ لینا چاہتے ہیں آلہ سے آلہ ریزلٹ لینا چاہتے ہیں تو یہ میں ایک تھامنل لگا رہا ہوں یہ ویڈیو میری روزانہ رات کو آٹھ ساڑھے آٹھ بجے کے قریب اپلوڈ ہوتی ہے اس کے اندر ہر سٹار کی پڑھائی موجود ہوتی اپنے سٹار کے مطابق پڑھائی دیکھیں اور یہ پڑھائی کریں تو دیکھئے گا انشاءاللہ پہلے ہی دن سے آپ کو اس کا نتیجہ ملنا شروع ہو جائے گا بس جیسے بتایا ہے ویسے پڑھائی کریں اور دیکھیں اللہ کی ذات کیسا کرم کرتی ٹھیک ہے اب مجھے اجازت دیجئے اللہ آپ سب کا حامی ہونا سے اللہ کی ذات آپ پر اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تفیل کر کے بہت زیادہ کرم فرمائے میرے رب آپ کی پریشانیاں دور فرمائے میرے رب صدقہ پنٹن پاک کا آپ کے ہر معاملات کو بہتر بنا دے اللہ آپ سب کا حامی ہونا سے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ